نمسکار دوستوں شوئیس آئیر کی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ کھیلا گیا اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک مقابلے میں کولکاتا کے کپتان شوئیس آئیر نے ٹوچ چیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور چننہی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمن تریت کیا اس کے بعد چننہی کی ٹیم کی طرف سے رنوں کی بارش کرنے کے راتے سے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے ریتراج کا ایک وارڈ اور ٹوین کانگ بے چننہی کی طرف سے اوپننگ کرنے میدان میں آئے ان دونوں سے پہلے اور اس مہتپون مقابلے میں چننہی کی ٹیم کو ایک پڑھیا اوپننگ شروعات کی امید تھی چیہاں دوستو لیکن چننہی کے امیدوں کو شروعاتی اووروں میں ہی ایک بڑا جھٹکہ لگ گیا چننہی کے سب سے خطرناک اوپنر بلے باز ریتراج کا ایک وارڈ کو امیش یادو نے پہلے ہی اوور میں تیسری گین پر نتیش رانہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کراتی ریتراج کا ایک وارڈ چار گین کھیل کر بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے ریتراج کا ایک وارڈ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد بلے بازی کرنے آئے روپن اوٹھپا نے چننہی کی دوسرے اوپنر بلے باز ڈیوان کانوے کے ساتھ مل کر چننہی کی پاری کو سنبھالنے کی کوشش کری لیکن چننہی کی دوسرے اوپنر بلے باز ڈیوان کانوے روپن اوٹھپا کا ساتھ نہیں نبھا پائے اور انہیں پاری کے پانچوے اوور کی پہلی ہی گین پر امیش یادو نے آئیئر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ڈیوان کانوے آٹھ کیندوں میں بس تین رن منا پر دو دکج بلے بازوں کے آؤٹ ہو جانے کے بعد کہیں نہ کہیں چننہی کی ٹیم دباؤں محسوس کرنے لگی تھی اب چننہی کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرنے امباتی رائیڈو میدان میں آ چکے تھے امباتی رائیڈو اور روپن اوٹھپا کے کندوں پر ایک بڑی ذمہ داری آ چکی تھی اور ان دونوں نے اپنی ذمہ داریوں کو با خوبی نبھایا اور ایک چھوٹی مغر مہتمون ساجداری چننہی کی ٹیم کیلئے بنانی شروع کر دی لیکن ایک اہم موقع پر پھر سے کالکتا کے گیند بازوں نے اپنی ٹیم کی اس مقابلے میں واپسی کرائی اور پاری کا آٹھ و آور ڈالنے آئے ورون چکروورتی نے سیٹ ہو چکے روپن اوڈھپا کو کالکتا کے وکٹ کیپر شیلڈن جیکسن کے ہاتھوں سٹمپ آؤٹ کر دی پہترین بلے بازی کر رہے روپن اوڈھپا اکیس گیندوں میں اٹھائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اوڈھپا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب میدان میں چننہی کی کپتان اور پہترین آل راؤنڈار بلے باز رویندر جڑیجہ میدان میں بلے بازی کرنے ہے لیکن رویندر جڑیجہ نے آتے ہی رن لیتے وقت ایک بڑی غلطی کر دی اور سیٹ ہو چکے امباتی رائیڈو کو رن آؤٹ کرا دیا سیٹ ہو چکے امباتی رائیڈو سترہ گیندوں میں پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے ترنت ہی بعد نئے بلے باز شیوم دوبے بھی آندرے رسیل کے ایک گین پر بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں سنیل نارین کو اپنا کیش تھما بے شیوم دوبے چھے گیندوں میں بس تین رن بنا پا اس مہا مقابلے میں چننہی کی ٹیم نے لگ بگ گیارہ اوبر میں ہی اپنی آدھی ٹیم کو گوا دیا تھا لیکن پھر بھی چننہی کے فینس بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اب میدان میں چننہی کی ٹیم کی آن بان چان یعنی مہیندر سنگھ دھونی بلے بازی کرنے میدان میں آ چکے تھے اور مہیندر سنگھ دھونی اور رویندر جڑیجہ نے یہاں سے چننہی کی بلے بازی کا مورچہ سنبھال خاص کر کے دوستو مہیندر سنگھ دھونی اس مقابلے میں غزب کے فارم میں دکھائی دیئے دوستو جو کھلاڑی پورے سال کرکٹ کھیلنا کھیلتا نہ ہو اس کے بلے سے اس طرح کا پردرشن دیکھنے کو ملنا سبھی بھارتی کرکٹ پریمیو کے لیے ایک بڑی بات تھی اور ہم سبھی کو بتا تھا کہ اگر دھونی ایک بار میدان میں سیٹ ہو جاتے ہیں تو وہے کس طرح مقابلہ ختم کرتے ہیں اور ایسا ہی ہمیں اس مقابلے میں دیکھنے کو ملا اور مہیندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں کولکتہ کے گیندبازوں کی دھجیا اڑا مہیندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں رویندر جڑے جے کے ساتھ مل کر لگ بگ ستر رنوں کی ساجداری بنائی جس میں مہیندر سنگھ دھونی نے ایک چھکے اور سات بہترین چوکوں کی مدد سے 38 گیندوں میں پچاس رنوں کی بہترین ارشتکیا پاری کھیلی اور اسی وجہ سے سو کے بھیتر سمٹی ہوئی دکھ رہی چننہی کی ٹیم نے 131 رنوں کا لکشے دوسری ٹیم کو دیا اس کے بعد اس رومانچک مقابلے میں چننہی سے ملے 132 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کولکتہ کے دو دکج اوپنر پر لے پاس میدان میں کولکتہ کی ٹیم کی طرف سے اجنکہ رہنے اور وینکیٹیش ایئر کو اس مقابلے میں اوپننگ کرنے بھیجا گیا ان دونوں کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں کولکتہ کی ٹیم کو ایک پڑیا اور تیز درار اوپننگ شروعات دینے کی ذمہ داری دیا اور ان دونوں نے اپنے ٹیم اور اپنے کپتان کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا اور آتے ہی چوکے چھکے لگانا شروع کر دیا اجنکہ رہنے اور وینکیٹیش ایئر نے پاور پلے کا پاکھو بھی استعمال کرتے ہوئے شروعاتی اوپننگ کی ٹیم کو دباؤں میں ڈال دیا وینکیٹیش ایئر اور اجنکہ رہانے کی اس جوڑی نے لگ بگ چھٹے اوور میں کولکتہ کی ٹیم کو چالیس کا آنکڑا پار کروا دیا تھا جس وجہ سے اب پورا دباؤ چننہی کی ٹیم کے اوپر آ گیا تھا کیونکہ چننہی کی ٹیم کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے بس 132 رن ہی تھی جس کے چلتے چننہی کی ٹیم کو اب جلدی سے وکٹ نکالنا ضروری بچ چکا تھا اور ایسے میں چننہی کے سب سے انوبائی کھلاڑی یعنی مہیندر سنگھ دھونی نے کپتان رویندر جڑے جو کو دوین براو کو گین بازی پر لگانے کو کہا اور براو نے دھونی کے امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا اور آتے ہی پاری کے ساتھ وے اوور کی دوسری گین پر سیٹ ہو چکے وینکیٹیش ایئر کو مہیندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آتی وینکیٹیش ایئر 16 گیندوں میں 16 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وینکیٹیش ایئر جیسا بڑا وکٹ کھونے کے بعد کالکاتا کی ٹیم کی طرف سے نیتیش رانہ بلے بازی کرنے میدان میں آئے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں گی لیکن نیتیش رانہ نے بھی آتے ہی اپنے پیر میدان میں گاڑ لیا اور سیٹ ہو چکے جنکی رہانے کے ساتھ مل کر کالکاتا کے سکور بورٹ کو آگے بڑھانا جاری رکھا جنکی رہانے اور نیتیش رانہ کی اس ساجداری سے چننہی کی ٹیم کو اب خطرہ بڑھنے لگا تھا جس وجہ سے دھونی نے پھر سے براو کو گین بازی پر بلایا اور براو نے پھر سے آتے ہی نیتیش رانہ کو بھی امباتی رائیڈو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا نیتیش رانہ 17 گیندوں میں 21 رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں ان کے ترنت ہی بعد اپنے عرشتک سے کیول 6 رن دور کھڑے جنکی رہانے کو مشیل سینٹنر نے رویندر جڑے جا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر اس مقابلے میں چننہی کی ٹیم کی واپسی کرا جنکی رہانے 34 گیندوں میں 44 رن منا کر آؤٹ ہو گئے دو لگتار بڑے وکٹ ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں کولکتے کی ٹیم اب دباؤں میں چل رہی تھی اب میدان میں کولکتے کے ایک اپتان شریس ایر اور سیم بیلنگس بلے بازی کرنے میدان میں آ چکے تھے مقابلہ انتیم پانچ اووروں میں پہنچ گیا تھا اور چننہی کی گیند بازے کے اوپر اس مقابلے کا حال ٹکا ہوا تھا لیکن کولکتے کی طرف سے بلے بازی کرنے آئے سیم بلنگس ایک الگ ہی رویے کے ساتھ میدان میں اترے اور آتے ہی عجیب و غریب شاٹ کھیل کر بلنگس نے چننہی کی ٹیم کے اوپر دباؤ اور بھی زیادہ بڑھا دیا لیکن پھر انت میں سیم بلنگس بھی براوو کے ہتھے چڑ گئے یہاں دوست آپ کو بتا دیں گی سیم بلنگس بائیس گیند میں پچیس رن منا کر آؤٹ ہو لیکن پھر انت میں شریہ ایئر کی بہترین اور سوج بوج بھری بلے بازی کی بدولت کولکتہ کی ٹیم نے اس پہلے مقابلے میں دیفینڈنگ چیمپئن چننہی سپر کنگس کو مات دے دیا اور اس مقابلے کو چھے وگٹ سے اپنے نام کر دیا دوستو بلہ ہی اس مقابلے میں کولکتہ کی ٹیم کی جیت ہوئی ہو لیکن چننہی کے پرانے کپتان مہینر سینگ دھونی نے جس طرح کا پردرشن اور دوسرے بلے بازوں نے اس مقابلے میں کر کے دکھایا ہے اس نے سبھی کرکیٹ پریمیو کا دل جیت لیا ہے لیکن دوستو آپ دھونی کے اس پردرشن کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بولیں なんれば